انصداد گوکشی بل کو بھارتی جنتہ پارٹی نے قانون ساز کاؤنسل میں اپنے ارکان کی بڑی کم تعداد کے باوجود پاس کروا لیا ہے جبکہ اس سلسلے میں کانگریس اور جی ڈی ایس پر سماجی و سیاسی تنظیموں کی جانب سے الزام آئیت کیا گیا کہ ان کی پارٹیوں کی جانب سے احتجاج ناکافی رہا جس کی وجہ سے بی جے پی کو مذکورہ قانون پاس کرنے میں آسانی رہی اس معاملے کی مخالفت میں کرناٹکا ہائی کورٹ میں کل چار پبلک انٹریسٹ لٹیگیشنز دائر کیے گئے ہیں جبکہ یہ بل آرڈیننس کی شکل میں تھا لیکن اب یہ قانون بنا دیا گیا ہے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے ایک پی آئی ایل کے پیٹشنر عارف جمیل نے بتایا کہ ان پی آئی ایل کی سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے پیٹشنرز کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ مذکورہ پی آئی ایل کو ترمیم کر کے ایک ہفتے کی مدت میں کورٹ میں جمع کریں اس کی سنوائی کرتے ہوئے چیف جسٹیس نے کہا کہ کانسل میں یہ ایک خانون بننے کے بعد اس ارداشت کو آمنٹ کر کے ترمیم شدہ ارداشت ایک ہفتے کے اندر کورٹ کے سامنے داخل کی جائے تو ایڈویکیٹ جنرل نے کہا کہ اس کو اترازات یعنی ابجیکشن داخل کرنے کے لیے اور اس نئے خانون پر رولز فریم کرنے کے لیے چار ہفتوں کی محلت چاہیے تو عدالت نے اس کو منظور کرتے ہوئے چار ہفتوں کا وقت دیا ہے اور اس کی اگلی سماعت پانچ اپریل کے دن تائے کی گئی ہے اس دن سبھی عرضی گزاروں کو سننے کے بعد اس پر ایک فائنل آرڈر آنے کی امید ہے تو اس کے بعد ہمارے وکیل رحمت اللہ کوتوال صاحب کی گزارش پر جو سیکشن فائے کے تحت جو جانوروں کے نقلوں حمل اور دوسرے معاملات پر جو ایک انٹریم آرڈر پچھلی بار دیا گیا تھا اس کو اگلی سماعت تک کنٹینیو کیا گیا ہے اور اس کے تحت جو ہے اگلی سماعت تک پورے محکمیں جو ہے اس پر کوئی کاروائی نہ کرے اس کی ہدایت دی گئی ہے پیٹیشنر نے مزید بتایا کہ اس معاملے کی سماعت کی اگلی تاریخ ابھی تین نہیں کی گئی ہے انہوں نے امید جتائی کہ اگلی تاریخ کو ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی مثبت فیصلہ ممکن ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جبار کی ریپورٹ